مرادرہ صاحب اپنی پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ پنجاب پورے پاکستان میں دوسرا بڑا ڈیپارٹمنٹ ہے ہماری پاک فوج کے بعد اب یہ پاکستان کا سیکنڈ لارجس ڈیپارٹمنٹ ہے پاکستان آرمی کے بعد پنجاب کا نہیں دوبارہ میں کہہ رہا ہوں پاکستان کا سب سے سیکنڈ لارجس ڈیپارٹمنٹ ہے پاکستان آرمی کے بعد آپ کی انفارمیشن کے لیے عرض ہے کہ پاک فوج سال میں دو مرتبہ بھرتیاں کرتی ہیں اور آپ کے ڈیپارٹمنٹ میں بھرتیوں کو چار سال ہونے کو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ پنجاب میں ایڈیوکیٹرز کی مستقل بھرتیاں کیوں نہیں کی جا رہی ہم ہزاروں لاکھوں پڑے لکھے جوانوں کا کیا قصور ہے ہمیں کس بات کی سزا دی جا رہی ہے جبکہ ٹوٹل سیٹس ہیں چار لاکھ انچاس ہزار تین سو بیاسی جن میں فیلڈ سیٹس ہیں تین لاکھ اکسٹھ ہزار چھے سو سات اور ویکینڈ سیٹس تاسی ہزار سات سو ہیں اتنی زیادہ سیٹس جب خالی ہوں گے تو سٹوڈنٹس کی پڑھائی کا حرش ہونا لازمی بات ہے سٹوڈنٹس بڑے تنگ ہو رہے ہوتے ہیں ان کو متعلقہ سبجیکٹ کا ٹیچر نہیں ملتا وہ بیچارے با مشکل تین سے چار چپٹرز کور کر پاتے ہیں تو جب اتنے کم چپٹرز کور ہوں گے تو وہ کیسے اچھے نمبر لے پائیں گے تو مرادراز صاحب خوش کے ناکھن لیں مرادراز صاحب اپنی پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب پورے پاکستان میں دوسرا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے ہماری پاک فوج کے بعد اب یہ پاکستان کا سیکنڈ لارجس ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان آرمی کے بعد پنجاب کا نہیں دوبارہ میں کہہ رہا ہوں پاکستان کا سب سے سیکنڈ لارجس ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان آرمی کے بعد آپ کی انفارمیشن کیلئے عرض ہے کہ پاک فوج سال میں دو مرتبہ بھرتیاں کرتی ہیں اور آپ کے ڈپارٹمنٹ میں بھرتیوں کو چار سال ہونے کو ہیں اور آپ ایسٹی آئیز کی بھرتیوں کی بات کرتے ہیں جو کہ آپ سیٹی آئیز کی طرز پر کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی انفارمیشن کیلئے عرض ہے کہ ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی ہر تین سال بعد بھرتیاں کرتا ہے اور سیٹی آئیز صرف ان بھرتیوں کے درمیان خلاپ پر کرنے کو ہیں جبکہ آپ کے ڈپارٹمنٹ میں سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھرتیوں کو چار سال ہونے کو ہیں آخر کب کب مستقل بھرتیاں کی جائیں گے کافی لوگ آور ایج ہو رہے ہیں قدارہ ابھی اسی مہینے میں جون میں یا جولائی میں نئی بھرتیوں کی ایڈ دی جائے نہیں تو ہم بڑا قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے شکریہ